جس کی جتنی آبادی اس کی اتنی حصے دار ہے تو اگر ساڑھے انہیس پرسنٹ مسلمان ہے تو اس میں ساڑھے انہیس پرسنٹ کابل مسلمانوں کو چنا جائے گا مشان کی شور جی نے چن کر کے کھوچ کر کے ہیرہ نکالا ہے جو دلیت بھی ہے مسلمان گول بند ہو جاتے اللہ وہ کنارہ لگا کر کس پارٹی کے ساتھ ہو لیتے کہ اب ہماری بھی ایک پارٹی ہے مسلمانوں کی تو کوئی تمام جاتیوں کی پارٹی ہے یہ یادوں کی پارٹی ہے شراب مافیا میں بتاؤں کہ سب سے زیادہ آر جیڈی کے لوگ ہیں بلکل آر جیڈی نے کیا کیا مافیا بہت پیدا گیا اور ہر لیول پر ہر اسطر پر شراب بندی جو ہے ناکام ہے بیہار کو نقصان پہنچانے کا ہی اس نے کام کیا ہے سو روپے کی شراب پہلے پیتے تھے اب وہی لوگ پانسو روپے کی شراب پی رہے ہیں خرچہ کوئی در نہیں ہے کوئی در نہیں ہے آپ گاؤں دے ہاتھ میں جائیے بچوں کا مو دیکھ کر کے آپ جو ہے ووٹ کیجئے بیہار کا پلائن رکھنا چاہیے اگر راجنیتی دکان ان کو سجانی ہوتی تو آج پارٹی کے ادھیکچ وہ خود بنتے کون رکھ سکتا تھا ان کو لیکن انہوں نے ایک پڑھے لکھے قابل ویقتی کو جو دلیت کا بیٹا بھی ہے اس کو پارٹی کی کمان تھمائی ہے انتہ کو ایک نیا آپشن چاہیے تھا پرشاند کشور جی ان کے سامنے ایک آپشن لے کر کے آئے اور دو ہزار پچیس میں بیہار بیدھان سبح چناؤ ہونا ہے اور ایسے میں آپ کو بتا دے کہ چناؤں سے ٹھیک ایک سال پہلے دو اکٹوبر کو ایک پارٹی کا گھٹن ہوتا ہے جس کا نام جنسوراج رکھا جاتا ہے جو کی ایک ابھیان تھا اب وہ پارٹی کے روپ میں تبدیل ہو چکی ہے اب انہی پارٹی کے پروقتہ صدف اقبال ہمارے ساتھ موجود ہے باتشت کرنے کے لیے ان سے تمام بندو پر بات کریں گے کہ دو ہزار پچیس چناؤں کو لے کر کے ان کی پارٹی کی کیا رن نیتی ہے کیا تیاریاں ہیں ان سے ہی بات کرتے کیا کہیے گا سب سے پہلے تو آپ کا سواگت ہے ہاں شکریہ اور آپ کے تمام درشکوں کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے کیا کہیے گا پچیس کو لے کر کے کیا تیاریاں ایک طرف انڈیا ہے ایک طرف انڈیا ہے ان دونوں کو مات دینے کے لیے آپ کے پاس کیا رن نیتی ہے دیکھیں ہماری تو تیاریاں بہت زور شور سے ہیں اب چکے پارٹی بن چکی ہے اور جنسوراج ایک ایسی پارٹی ہے جس کو ایک کروڑ جنتا نے مل کر بنایا ہے اور یہ جنتا کی پارٹی ہے تو دو ہزار پچیس میں انڈیا ہو یا انڈیا ہو ان تمام دلوں کا جو مقابلہ ہے سیدھے جنتا سے ہے جنتا کی پارٹی سے ہے اور سب سے بڑی بات کہ جنسوراج کسی ایک ویکتی وشیش کی پارٹی نہیں ہے کسی ایک پریوار کا نہیں ہے جنتا ان سے ترست تھی جنتا پریشان تھی اور جنتا کو ایک نیا آپشن چاہیے تھا پرشاند کیشورجی ان کے سامنے ایک آپشن لے کر کے آئے اور جگہوں گاؤں گلی گلی محلے محلے میں پیدل چلے اور لوگوں کو سمجھایا جاگروک کیا کہ آج تک آپ صرف ذات اور دھرم کے لیے ووٹ کرتے آئے ہیں نالی گلی اور پانچ کلو اناج کے لیے ووٹ کرتے آئے ہیں اب آپ اس سے اوپر اٹھئے اپنے بچوں کا بھوش دیکھئے اپنے بچوں کا مو دیکھ کر کے آپ جو ہے ووٹ کیجئے بیہار کا پلائن رکھنا چاہیے بیہار میں جو شکشہ کی استھیتی ہے وہ صدرنی چاہیے بات جنتا کی سمجھ میں آنے لگی اور جنتا نے پھر یہ کہا کہ جب جانتا ایک بڑے پیمانے پر پورے بیہار میں جاگروک ہوئی تو جنتا کا وچار یہ بنا کہ ایک نئی پارٹی بننی چاہیے دیکھئے پرشاند کی شورجی کا جو رول پہلے تھا وہی رول جو ہے ان کا آج بھی ہے وہی کام وہ آج بھی کر رہے ہیں پہلے وہ کسی پارٹی کو اپنا مشورہ دیتے تھے اس کے لیے رن نیتی تیار کرتے تھے اب پرشاند کی شورجی جنتا کے لیے رن نیتی تیار کر رہے ہیں جنتا کی پارٹی انہوں نے بنائی ہے اور اب جنتا جو ہے ان تمام پارٹیوں کے مقابلے میں خود کھڑی ہے تو اب ظاہر سی بات کبھی وہ دوسرے کا دکان سجاتے تھے آج وہ اپنا دکان سجانے نکلے ہیں دیکھیں یہاں اپنے اور دوسرے کی دکان کی بات نہیں ہے یہاں آپ یہ تو پرشاند کی شورجی پر سراسر آروپ ہے کہ وہ اپنی دکان کر رہے ہیں پہلی بار بیہار میں ایک ایسا ویکتی آیا ہے جو جنتا کو جگا رہا ہے اور جنتا کی پارٹی اس نے بنائی ہے گاندی وادی ویچار دہارہ کو کنر جیویت کر رہے ہیں اور پورے بیہار سے جنتا کا سپورٹ مل رہا ہے تو یہ لوگ جو ہے بول رہے ہیں کہ اپنی راجنیتک دکان سجا کر بیٹھ گئے ہیں اگر راجنیتک دکان ان کو سجانی ہوتی تو آج پارٹی کے ادھیکچ وقت بنتے کون رکھ سکتا تھا ان کو لیکن انہوں نے ایک پڑھے لکھے قابل ویکتی کو جو دلیت کا بیٹا بھی ہے اس کو پارٹی کی کمان تھمائی ہے تو اسے ان کی نیت جو ہے صاف ہے اور یہ بلکل صاف دیکھتا ہے کہ وہ ان کو بیہار کی فکر ہے بیہار کی جنتا کی فکر ہے بیہار کی بھاوش کی فکر ہے یہ بھی تو سوال اٹھ رہا ہے نا کہ بولے تھے کہ ہم جاتی واد نہیں کریں گے لیکن جاتی کی بات کر رہے ہیں پردیس ادھیکچ بناتے ہیں تو جات بتاتے ہیں ان کا یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم مسلوانوں کو اتنا پرسنٹ سیٹ دیں گے یہ بھی بتاتے ہیں کہ سیٹ دیں گے تو وہ بھی تو کہیں جاتی کاٹ کھل رہے ہیں نا جاتی کاٹ نہیں کھل رہے ہیں پرشاند کشور جی آپ لوگ بات کی باریکی کو سمجھ نہیں رہے ہیں اگر ہمارے پاس ایک ہزار قابل ویقتی ہیں ہمارا پہلا پہمانہ ہے قابلیت سمجھداری تو اگر ہمارے سماج سے چن کر کے ایک ہزار قابل ویقتی آتے ہیں ہمارے پاس سو سیٹ ہے اگر ان کو دینے کے لیے تو اس میں سے اب آپ ان کا چناؤں کیسے کریں گے قابلیت کی بنا پر تو آگئے تب وہاں پاس ہے کہ جس کی جتنی آبادی اس کی اتنی حصے دار ہے تو اگر ساڑھے انعیس پرسنٹ مسلمان ہیں تو اس میں ساڑھے انعیس پرسنٹ قابل مسلمانوں کو چنا جائے گا تو جس کے پندرہ پرسنٹ اگر یاد دوں ہیں تو پندرہ پرسنٹ یادوں کو چنا جائے گا مگر پھلے تو قابل قابل ہونے پر تاب آپ جب ہم آپ جب ہمارا پہلا پروگرام ہوا تھا باپو سبھاگار میں تب آپ کو یاد ہوگا کہ تمام لوگوں نے اب جتنی بھی بیٹھا کے ہوئی ہیں پرشاند کشور جی نے جنتا سے رائے لیے کہ ہمارا پہلا ادھیاک چکون ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ سب کی رائے بنی کی جو دماز سماج میں سب سے دبا کچھلا پچھڑا ورگ ہے اس کو پہلے جو ہے نیتی رکھ دیا جائے اس کے ہاتھ میں کمان تھمائی جائے ہاتھ اب جو ہے اس سماج سے قابل آدمی کو نکالنا تھا اب بتائیے کہ ہمارے ادھیاک جس سے قابل آدمی آپ کو کوئی دوسری پارٹی میں نظر آتا ہے جس سماج سے وہ تعلق رکھتے ہیں پرشاند کشور جی نے چن کر کے کھوچ کر کے ہیرہ نکالا ہے جو دلیت بھی ہے ایک ایسا قابل آدمی کی جو چار کنٹری میں ایمبیزڈر رہ چکا ہو آپ اس کی قابلیت پر تونگلی نہیں اٹھا سکتے بلکل نہیں کارڈ جاتی وات کا نہیں ہے کارڈ جو لوگ یہ کر رہے ہیں جو جاتی وات کی جو راجنیتی کرتے ہیں وہ اسی یہی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں پہ جنسوراج جو ہے جات پات اور دھرم سمجھوں بار بار بول رہے ہیں اٹھ کر کے راجنیتی کر رہا ہے اچھا اس کو کیسے دیکھتے ہیں تمام بھی پکشی پارٹیاں خاص کر کے وہ راجت ہو یا مالے ہو یا کونگریسیلوں لگتار آپ کے اوپر عاروپ لگاتے ہیں کہ جنسوراج جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی بیٹے میں بھاجپا اور جنسوراج کو الگ نہ دیکھا جائے دونوں ایک ہی ہیں دیکھیں یہ بولنے والوں کو تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے دماغ سے بھی کام لینا چاہیے اور جو لوگ ان کی بات پر غور کر رہے ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر پرشاند کشورجی کا ایک خاص طبقے کا مسلمانوں کا ووٹ کاٹنا ہوتا اور بھاجپا کو یا کسی پارٹی کو ان کو فائدہ پہنچانا ہوتا تو پرشاند کشورجی کو اتنا بڑا بونڈر اپنے سر پر لینے کی کیا ضرورت تھی دو سال سے گلی گلی محلے محلے پیدل چلنے کی کیا ضرورت تھی ان کے لیے تو سب سے آسان ٹاسکھات کی پورے بیہار میں راجستری لیول پر مسلمانوں کی ایک پارٹی بنا دی جاتی ایک داری ٹوپی والے کو اس کا ادھیج بنایا جاتا اور پرشاند کشورجی جس طرح دوسری پارٹیوں کا سپورٹ کرتے تھے رنیتی تیار کرتے تھے پیچھے سے رہ کر اس پارٹی کے لیے رنیتی تیار کرتے اگر مسلمانوں کو ایک بڑی پارٹی اپنی مل جاتی تو کیا آپ کو یقین نہیں ہے کہ پورا مسلمان گول بند ہو جاتے اللہ وہ کنارہ لگا کر اس پارٹی کے ساتھ ہو لیتے کہ اب ہماری بھی ایک پارٹی ہے مسلمانوں کے تو کوئی تمام جاتیوں کی پارٹی ہے یہ یادوں کی پارٹی ہے یا آپ جتنی بھی دیکھئے کہ تمام ذات پارٹی جتنے بھی لوگ ہیں ذات پارٹی راج نیتی کرتے ہیں پارٹی بنا کر گول بند ہو کے بیٹھے صرف مسلمانی ایک ایسی ذات ہے جس کی کوئی ابھی پارٹی نہیں ہے یا ان کے ہاں کوئی بڑا نیتہ اُبھر کر کے سامنے نہیں آیا ہے تو ایک نام تو آتا ہے بیہار کے نہیں ہے نا میں بیہار کے اس طرح پر بات کر رہی ہوں اب بہت بڑا جو ہے نیشنل لیول کے بھی لیڈر نہیں ہے تو ان کی بات چھوڑیے ہم بیہار کے اپنی بات کرتے ہیں بیہار میں تو کوئی ایسا ڈیڈر کوئی ایسی پارٹی ہے نہیں آخری سوال میں ہم یہ بتا دیجئے کہ نیتیش کمار نے سرابندی کیا تھا آپ کی پارٹی کہہ رہے یہ پرساند کی سور جی کہہ رہے کہ اگر ہماری سرکار بندی تو ایک گھنٹے میں سرابندی جو ہے ختم کر کے چالو کروا دیں گے تو وہی پر جیدیو کے کئی نیتہ کٹاکس کر رہے ہیں کہ اگر ان کے اندر اگر ہمت ہے تو ایک ابھیان چلا ساکھتا ابھیان چلا ہے اور جیڈی اومنسکولے یا پٹنا اومنسکولے سے ساکھتا ابھیان چلا ہے بیٹیا انہیں چپل اور جھاڑو سے مر کر بھگائے گی دیکھیں یہ ہم مسلمان ہیں ہماری ہاں شراب بلکل حرام ہے لیکن ہم شراب کھولنے کے جو پرشاند کیشور جی بات کرتے ہیں اس کا ہم بلکل ان کا سمرتن کرتے ہیں شراب بندی ختم ہونی چاہیے اور ہر لیول پر ہر اسطر پر شراب بندی جو ہے ناکام ہے بیہار کو نقصان پہنچانے کا ہی اس نے کام کیا ہے اگر یہ تمام لوگ جو بول رہے ہیں ان لوگوں نے جو پندرہ سال ان کے بابو جی نے جو ہے راج کیا بیہار پر ان کے ہاتھ میں بھی سترہ مہینے کی ستہ آئی ان لوگوں نے کیا کیا بیہار کی بیٹیوں کے لیے بیہار کو تو پچھلے پیدان پر پہنچانے کا کام کیا نیتیش کمار جی جو مہیلاؤں کی راج نیتی کرتے ہیں شراب بندی سے سب سے زیادہ نقصان مہیلاؤں کو نیتیش جی کو مہیلاؤں کی اتنی ہی چھنٹا تھی تو جو بیٹیاں زندہ جلائی جا رہی ہیں جہیز پر تھا ختم کرنی چاہیے تھی جس سے سیدھا نقصان جو ہے بیہار کی بچوں بچیوں کو ہے جو اتنا ریپ جو ہو رہا ہے ابھی مدفر پر کانڈ ہوا اس پر نیتیش کمار جی کہاں تھے اور آپ دیکھیں ویدھان سبح میں کس طرح سے جو ہے مہیلاؤں کے لیے شراب بندی کی جو نیتی ہے اس سے اب بتائیں کہ مہیلاؤں کی قدر پریشان ہے کہ انہوں نے بیس سالوں میں کوئی آمدنی بڑھانے کا تو کوئی کام نہیں کیا کوئی ایسا ذریعہ پیدا نہیں کیا کہ روزگار پیدا ہو اور لوگوں کے آمدنی بڑھے شراب بندی لاغو کر دی جو لوگ سو روپے کی شراب پہلے پیتے تھے اب وہی لوگ پانسو روپے کی شراب پی رہے ہیں خرچہ تو کوئی ڈر نہیں ہے کوئی ڈر نہیں ہے آپ گاؤں دے ہاتھ میں جائیے آپ گلی مولے میں گھومیے کہ اور آپ کو کم سے کم دس بھی شرابی جو ہے روڈ پر ٹھالتے ہوئے گھومتے ہوئے ملیں گے یہ بات نہ آپ سے چھپی ہے نہ ہم سے چھپی ہے شراب بندی کی بات تو تب کہی جاتی جب بحار میں شراب نہیں ملتی یہاں تو شراب پہلے آپ دکان پر جا کر کے لیگل طریقے سے خریدتے تھے اب ناجائز اس طریقے سے خریدتے ہیں آپ کی ایک فون کال کی دوری پر ہے آپ نے پورے بحار میں شراب مافیا پیدا کر دیا اور یہ شراب مافیا میں بتاؤں کہ سب سے زیادہ آر جڈی کے لوگ ہیں بلکل آر جڈی نے کیا کیا مافیا بہت پیدا کیا بالو مافیا شراب مافیا اور ان لوگوں کے یہ کیا کہیں گے پرشاند کشور جی پر جو یہ تنس کرستے ہیں پرشاند کشور جی کی صاف ستری چھوی رہی ہے انہوں نے جتنی بھی پارٹیوں کے ساتھ کیا اپنا محنت کیا محنتانہ وصولہ پرشاند کشور جی نے کچھ چارہ گھوٹالہ تو کیا نہیں ابھی تو باپ بیٹا ساپ پریوار سب آج ڈلی میں گئے ہیں پرشی لگی ہوئی ہے اب آپ کو بتائیے کہ جس طرح سے پرشاند کشور جی نے تمام بڑی بڑی پارٹیوں کے لیے کام کیا وہ چاہتے تو ان کے دلال من کر رہا سکتے تھے بڑی بڑی انڈسٹری لگاتے بڑا بڑا فائدہ پہنچاتے پرشاند کشور جی کے ہیicans میں نہیں یہ کسی کی بunity لوگ ہوتا وہ اپنا کام کرتے ہیں اپنا کام صحیح سے امانداری پورا کر کے اسار کیا مقام پہ پہنچ دیتے ہیں اس کا Fernando cookies ڈلا دیتے ہیں اور پھر آگے بڑھ جاتے ہیں اگر بڈی کے بڈی ٹیم کی بات کرتے تو پھر ان کو کہنا چاہئے کہ ممتا کی بڈی ٹیم ہیں اینہوں نے آت ہے اس کے آپ پاتھی کے لیے بھی کام کیا وعیسر کے لیے بھی کام کیا هاہ انہوں نے کانگریس کے لیے بیٹا کام کیا سب کو جیتا ہنے کا کام کیا تو یہ سب کی بیٹیم ہے پیارشاند کشور جی کا یہ ویکتیت ہی نہیں ہے کہ کسی کی اے ٹیم یا بیٹیم بنا جائے یہ ان کا راستہ اپنا الگ ہے اپنا کام کرتے ہیں اپنی شرطوں پر کام کرتے ہیں یہ بیہار کے بیٹا ہیں اور یہ بیہار کے بیٹا ہونے کا فرض نہیں بھارے ہیں آپ ہی اگر اپنے گھر کے بیٹا ہیں کامیاب ہوتے ہیں بڑے پوزیشن پر پہنچتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے چنتہ ہوگی کہ اپنے بھائی بہن ماں باپ پریوار کے لوگوں کو آگے بڑھایا جائے ہوتی ہے کی نہیں اپنے گھر کو صدار کیا لالو جی نے تو گھر کیا سارا جو ہے بھوس بن اپنے پریوار کو آگے بڑھایا بیہار میں بتا رہی ہوں تو پرشاند کشور جی بیہار کے بیٹا ہیں اور پورا بیہار کو اپنا پریوار سمجھتے ہیں تو وہ بیٹا ہونے کا فرض نہیں بھارے ہیں اور اپنے بیہار کو آگے لے جانا چاہتے ہیں لالو جی نے کیا کیا لالو جی نے اپنے پریوار کو بڑھایا اب آپ بتائیے کہ لالو جی جو بھینس چلانے والے آدمی تھے جن کے جھوپڑی جو ہے ان کا گھر پرانا دیکھے گا تو چھپڑی نمہ گھر تھا اور آج اتنی پروپٹی کہاں سے آئی ظاہر سی بات ہے کہ کوئی جائز طریقے سے تمہوں نے کمایا نہیں بیہار کو لوٹ کر کے اپنے پریوار کو بنایا اور اتنا بنایا ہے کہ ساتھ پوچھ تک یہ لوگ بیٹھ کر کے کھائیں گے تو ختم نہیں ہوگا بیہار کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے چلیے تو لالو پریوار نے بیہار کو کھوکھلا بنا کر کے رکھ دیا ہے یہ تھی امرسات باچیت کر رہے تھی جن سراج کے پردیش پروکتہ صدف اکوال جی ان کی باتوں کا پرمو سنا ان کی باتوں سے آپ کتنے سرمت اور اسرمت ہے اپنی پرتکریہ کومنٹس کو جواب جور دیجئے گا تب تک کے لیے بہت بہت دھنے بات